ایک رحمانی کردار ہے اور ایک شیطانی کردار ہے اس نے کہا ہے کہ میں باپ کا بندہ بیٹے سے لوں تو باپ کا بندہ بیٹے سے لینا یہ شیطانت ہے باپ کی غلطی ہے تو باپ سے بندہ لیا جائے بیٹے سے کیا؟ اولاد سے کیا؟ یہ شیطانت ہے ونہ پہنچے عشقیہ کے پاس کوئی جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ اے خسین ہم اس لیے تمہارے ہوتا یہ مظالمتہ میں آئے ہیں کہ نہیں بس تمہارے باپ کی عذاوت میں عذاوت باپ سے کیوں ہے؟ کہ ہمارے بزرگوں کو تمہارے بابا نے قدر کیا یہ عذاوت ہے توجہ پتھائیں تو اللہ نے شیطان کو نکالا یہ سوال کرنے کے بعد کہ تُو نے آدم کو سجا کیوں نہیں کیا؟ کیا تُو؟ کیا تُو بہت بڑا ہو گیا ہے؟ از تک بڑا یہ کیا تُو نے نقبو سے کام لیا؟ یا بہت بلند مرتبہ نوہوں میں سے ہو گیا ہے؟ قرآن کی آئیت اللہ نے شیطان سے کہا کہ کیا تُو نے تکبر سے کام لیا؟ یا بہت بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کے معلی کیا ہے؟ کہ آدم کے سامنے سجدہ نکرنے کی دو ولی ہو سکتی ہیں یا تکبر اور یا بہت بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہو جانا اس کے علاوہ کچھ تیسرا ریزن نہیں ہے آدم کے سامنے سجدہ نکرنے کا تو بتا تُو نے تکبر کیا ہے؟ یا بہت بلند مرتبہ لوگوں میں ہو گیا ہے؟ تو قرآن نکرن کا ابا وستقبارہ سجدہ کے لئے سے اس نے انکار کیا؟ اور تکبر کا متحرہ کیا؟ یہ تکبر کی بنا پرس نے سجدہ نہیں کیا؟ پر دوسرا ریزن کیا ہے؟ کہ کیا تُو بہت بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ یعنی آدم کے سامنے اگر میں نے کسی کو جھتنے کے لئے نہیں کہا ہے تو صرف کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں میں نے بہت بلند مرتبہ بنایا ہے جنہیں میں نے بہت بلند مرتبہ بنایا ہے صرف ان کو میں نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہ بلند مرتبہ کون ہستیاں ہیں؟ وہ پنجتن پاک کے انوار ہیں جو وقت بھی تھے مگر آدم کے سامنے سارے پریسوں کو جھگنے کا حکم دیا تھا مگر ان مرتبہ حسنیوں کو جھگنے کا حکم دیا تھا ایک سعوات پرد محمد تب اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا اور قرآن کی دلیل تو بہتر ہی ہوتی ہے اور قرآن سے زیادہ مضبوط کو دلیل نہیں ہوا کرتی قرآن کے بارے میں اگر کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے لئے کافی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ہی کافی ہے قرآن کے لئے تو داہرے کسی کو اختلاف نہیں ہے ہر وہ مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے تو آپ ان سے پوچھا جائے یہ بلند مرتبہ حسنیاں کون ہیں جن کو اللہ نے آدم کے سامنے سکنے کا حکم نہیں دیا ہے تو یا کو ہمیں بتائیں کوئی کہ وہ بلند حسنیاں کون ہیں یا پھر ہم سے سنیں یا پھر ہم سے سنیں اور جو پھر مارے پھر قصے سنیں کہ جبریل جیسا آدمی جبریل جیسا پرشتہ اللہ کا وہ آگے یہ کہتا ہوا نظر آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول یہی وہ شخص ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ تُو کون ہے میں کون ہوں تو مجھ سے جواب بننا پھرا تو بس غیب سے اسی نے آگے میری مدد کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے جبریل کہتے کیوں نہیں ہو کہ پربندگار تُو رمبِ جلیل ہے اور میں تیرا عبدِ زلیل ہوں کہ بچے زن سے علی نے مجھے جواب سکھایا اللہ کی بارگاہ میں اس زن سے علی کو میں نے اپنا استاد مانا ہے اس زن سے میں نے علی کو اپنا استاد مانا ہے یہ ہے علی اور ان کا مرتبہ اب استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دوں میرے اولا نے کہا من علمانی حرفا فقط سیرانی اگزا جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا یہ میرے اولا نے کہا یہ ہے استاد کا مرتبہ یہ ہے شاگرد کا فریضہ کہ آپ زندگی بھر اپنا استاد کی غلامی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میرے اولا نے جبریل کے استاد بنے ہیں تو جبریل سے بہتر جاندے ہیں کہ استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے تو بس جبریل بھی زندگی بھر کے لئے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے میں آپ کا شاگر ہوں آپ نے مجھے چار کلموں کی تعلیم دی ہے اور کلمیں ایسے جو پورا درسے مارے پر تو اب زندگی بھر آپ کی غلامی کرتا رہوں گا کبھی تراتے پر روٹیاں دینے ہوں گا تو کبھی لینے ہوں گا کبھی اگر روٹی لینے ہوں گا کبھی آسمان سے کھانے لے کر آو گا تو کبھی آیتیں قرآنی لے کر آو گا ایک سوڑا رو پر